اسلام علیکم ویلکم ٹوالیزی و لاغز دوستو دو تین دن سے ایک خبر پر کام کر رہا تھا سوچا اس کی تحقیق کروں حقائق آپ کے سامنے رکھوں اس وی لاغ میں اس خبر کو شامل کیا جائے گا اس سے پہلے ایک دردناک خبر جو بہت سارے لوگ آپ میں سے سن چکے ہوں گے پہلے ایک درینہ دوست ایک پی ٹی آئی کے کارکن نوجوان لیڈر ریحان زیب خان کا باجوڑ میں گولیاں مار کے انہیں شہید کر دیا گیا بڑا اچھا تعلق تھا میرا اس شخص کے ساتھ بہت افسوسناک خبر تھی یہ میرے لئے میری آخری بار اس سے کیا بات ہوئی میں نے اسے کہا آٹھ فروری کو کال کر کے خوشخبری سنائیے گا الیکشن لڑ رہے تھے وہ باجوڑ سے تو انہوں نے کہا پیارے علی زیب بھائی اگر اللہ نے زندگی دی تو ریحان زیب اللہ کو شاید کچھ اور منظور ہے آپ نے شہادت کی خوشخبری سنا دی آپ کو شہادت مبارک ہو نوجوان بیٹے کی لاش بوڑے باپ کے کندوں پہ بہت بہت دردناک ہوتا ہے یہ منظر پاکستانیوں یہ جتنے بھی لوگ اس وقت حزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس مافیا کے خلاف کھڑے ہیں حق سچ کی بات کرتے ہیں عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے یہ آسان کام نہیں ہے حرشد شریف نے جان دے دی زلے شاہ کو مار کے سڑکوں پہ پھینک دیا گیا عمران ریاض کی زبان تک گنگی کر دی گئی بہت سارے لوگ آج جیلوں میں قید ہیں بہت سارے لوگ چھپتے پھر رہے ہیں گاؤں کسبوں شہروں پہاڑوں میں کسی کے بھائی کو اٹھا لیا جاتا ہے کسی کی ماں کے گربان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے یہ بڑی مشکل جنگ ہے یہ آسان نہیں ہے مجھے خود ترہ ترہ کی دھمکیاں آتی ہیں رات کو فون بچتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ نجانے کیا ہوا ہوگا گھر پہ بڑا عجیب سا ماہول ہے بڑا آسان ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے انٹرٹینمنٹ کا چینل کھول کے دو چار جکتیں سنائیں کومیڈی کی پرینک بنا دیا مسخری کر کے لوگوں کو دکھا دی سلو مو میں ویڈیوز بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال دی ویوز بھی آتے ہیں لوگ پیسے بھی کماتے ہیں یہ کام بڑا مشکل ہے بس جب سے ہوش سمالا تو عمران خان کا کان میں ایک نعرہ پڑا نیا پاکستان اس جذبے کے ساتھ جڑے اور پھر کچھ یوں جڑے کہ حواسوں پہ تاری ہے وہ شخص ذہن و جیہ پہ ہاوی ہے وہ شخص ہر وقت تبدیلی کا خواب آتا ہے ہر وقت اس ملک کے بدلتے نظام کو خیالوں میں سوچتے ہیں ان تمام لوگوں کا ساتھ دیہ کریں جو اس وقت اس فاشزم کے خلاف لڑ رہے ہیں ریحان زیب کی شہادت کا بدلہ آپ اس کے والدین کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں ذل شاہ دنیا سے چلا گیا آپ کچھ نہیں دے سکتے ہیں بس ایک صلح دے سکتے ہیں کہ آٹھ فروری کو اس ظالم نظام کے خلاف اپنا ووٹ ڈال کے آپ انہیں جتوا دیں یقین جانے مقصد ان کا بھی یہی تھا کہ یہ بند کمرے کی طاقتیں ختم ہو جائیں اس ملک میں حقیقی آزادی آ جائے حقیقی آزادی کے قیام کے لیے ان تمام شہیدوں کو ضرور یاد رکھئے گا اور اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے گا خبر یہ ہے کہ نون لیگ نے کمپیوٹرز ہیک کر لی ہے یہ خبر تقریباً تین دن پہلے میرے پاس آئی میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا لوگوں سے انویسٹیگیٹ کرتا رہا کیا کیسے کریں گے واردات کیا ہے پرحل کل حلیمہ خان نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے واردات کچھ یوں ہے کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل کمپنی ہائر کی جس کو ڈالرز میں بہت بڑی اماؤنٹ پے کی گئی اور پھر اس کی مدد سے اور کچھ اندرونی لوگوں کی مدد سے یہ کام کیا گیا کلیکشن کے پروسس میں جو کمپیوٹرز استعمال ہوں گی ان کا سوفٹیئر حیک کر لیا گیا ہے الیکشن ڈے کو پولنگ سٹیشن پر جو جیت کا فارم امیدوار کو دیا جاتا ہے وہ الگ ہوگا اور پھر اس کی تصویریں پریزائیڈنگ آفیسر جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آر او کو سنڈ کرتے ہیں پھر وہ الیکشن کمیشن اس کو اپلوڈ کرتا ہے اپنے سسٹم کے اندر وہاں پر وہ تبدیل کر دی جائیں گی ہر حلقے کا اب ان کو پتا ہے کہ کس حلقے سے کون کون امیدوار لڑ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس پچھلے سال کا بھی ڈیٹا ہے اب انہیں پتا ہے کہ فلاں پولنگ سٹیشن پر کتنا ووٹ پول ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ کے اندر یعنی کہ دو ہزار اٹھارہ میں مثال کے طور پہ پنجاب کا کوئی گاؤں ہے چک نمبر چودہ اس میں ایک پولنگ سٹیشن ہے اس میں چار ہزار ووٹ کاسٹ ہوا اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس دفعہ کتنا ووٹ کاسٹ ہونا ہے کس سمیدوار کو کتنے ووٹ پڑے تھے کس کو کتنے پڑھنے ہیں تو اس طرح کی انہوں نے پورا ہومورگ کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے وہ نتائج تبدیل کرنے اس کمپیوٹر کے اندر اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی بڑی وجہ تھی کہ مریم نواز کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے حالانکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تمام کی تمام ان کے ساتھ ہے پوری ریاستی مشینری ان کے ساتھ ہے آروز وغیرہ بھی اس وقت بیروکریسی کے اندر سے لگائے گئے ہیں پورا پلیگراؤنڈ ان کے ہاتھ میں آئے لیکن عوام کے ڈر کی وجہ سے مریم نواز کو ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ الیکشن ڈے والے دن اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی عوام اتنی شدت سے باہر نکلے گی کہ جس کے سامنے اسٹیبلشمنٹ رک نہیں پائے گی تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا سیف کھیلنے کے لیے مریم نواز نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ کمپیوٹرز کو حیک کر لیا گیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ تمام کمپیوٹرز جو الیکشن پروسس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں ان کو جانچنا چاہیے انہیں دیکھنا چاہیے یہ بالکل واضح خبر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس کے بعد بشرا بیگم کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ مریم نواز نے بھی جلسے میں کہا کہ ان کو بنیگالا بیج دیا گیا ہے کل جب انہیں سزا سنائی گئی تو وہ اڈیالا جیل خود پہنچ گئیں گرفتاری دینے کے لیے جبکہ انہیں وہاں پہ گرفتار نہیں کیا گیا کہ جج صاحب نے آپ کی گرفتاری کی آرڈرز نہیں کی ہیں اس کے ایک پروسیجر ہوتا ہے مجسٹریٹ کی طرح سے پھر انہیں وہاں سے لے جا کر ایک اور جگہ ہے میری ذہن میں اب اس کا نام نہیں ہے اس جگہ پہ لے کے جانا چاہ رہے تھے پھر وہاں سے رستے سے فون آیا اور گاڑیاں انہوں نے گمائی اور انہیں بنیگالا لے کر کے چلے گئے ہیں اب بنیگالا کو سب جیل قرار دے کر کہ انہیں ہاؤس رسٹ کیا جائے یہ درخواست معزد کے ساتھ نہ تو پی ٹی آئی نے دی ہے نہ ہی عمران خان نے نہ بوش را بیگم نے ایسا کہا ہے انہوں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ وہ اڈیالا جیل کے اندر رہنا چاہتے ہیں اب اڈیالا جیل میں ان کے رہنے سے اسٹیبلشمنٹ کو یا طاقتور حلقوں کو جو پی ٹی آئی اور عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں انہیں وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو فائدہ انہیں بنیگالا میں رکھ کے ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ہی گھر میں کمرے کے اندر وہ قید ہیں آس پاس سیکیورٹی ہے موبائل فون وغیرہ کی سہولت سب کچھ ختم کر دی گئی ہے ایک بڑے سخت محول میں ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے دوسرا یہ کہ سب سے اہم اور بڑا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ جو مقاصد تھے ان میں سے کہ انہیں بنیگالا کے اوپر کنٹرول چاہیے تھا اس وقت بنیگالا کا کنٹرول ریاست کے پاس ہے وہاں پر سیکیورٹی ان کے پاس ہے وہاں پر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ثبوت اکٹھے کر سکتے ہیں ریکارڈنگ ڈیوائسز لگا سکتے ہیں مستقبل کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتے ہیں ایک خطشے کے طور پر آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر لیتا ہوں یہ فیکٹ نہیں ہے یہ ایک زامپل ہے جیسے کہ سائفر گم ہو گیا اس وقت عدالت کے اندر کاروائی میں ٹھیک ہے کل اگر عدالت میں یہی جو ریاست کی سیکیورٹی کے لوگ وہاں پر تینات ہیں ہائی کورٹ میں جب کیس جائے گا تو انہی میں سے کوئی بندہ آ کر کہ یہ کہہ دے کہ یہ سائفر کی کاپی عمران خان کے ڈرینگ روم سے ملی ہے یا یہ چیز ہمیں عمران خان کے کمرے سے ملی ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں بوشرا بیگم کا جیل میں رہنا زیادہ بہتر تھا ان کے لیے عمران خان کے لیے کہ وہ ان باقی قیدی خواتین کے ساتھ رہتی ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزیں جیل کے قوانین ہوتے ہیں پھر انٹرنیشنل فرمز جیل کے معاینے کرتی ہیں وہاں پہ آ کر کے سروے کرتی ہیں ان کی ریپورٹس بنتی ہیں پوری دنیا کے اندر وہ ایک جیل ہے وہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں ایک برا سسٹم ہے وہاں پہ بنی گالا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جیل میں رہنا ان کا زیادہ بہتر تھا بجائے بنی گالا میں رہنے کے بہرحل آج کے وی لوگ کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ اپنے دوسرے وی لوگ میں اللہ حافظ فی امان اللہ